بلند شہر سے یہ بڑی خبر بلند شہر پہنچے سی ایم یوگی بی جے پی بیدھائی کا ویریندر سنگھ کے گھر پہنچے سی ایم یوگی پریبار کو سانتنا دیتے ہوئے پہنچے سی ایم یوگی آج سبھے آپ کو بتا دیں ویریندر سنگھ سیروہی کا ندھن ہو گیا تھا تین مہینے سے بیمار چل رہے تھے بی جے پی کے بیدھائی ویریندر سنگھ ڈلی کے آئی ایل بی ایس اسپتال میں آخری سانس لے بلند شہر صدر سے ویریندر سنگھ سیروہی آج سبھے ان کا ڈلی کے ایک اسپتال میں ندھن ہو گیا ان کے پارتیف شریر کو ان کے درہ نگر لے جائے گیا جس کے بعد سی ایم یوگی آدھتنا دیتے ہوئے ہیں پریبار کو سانتنا دی ہے جو لمبی بیماری سے پیڑی تھے تاری پچھلے تین مہینوں سے اس وقت آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں لائیو تصویریں سی ایم یوگی آدھتنا پریبار کو سانتنا دیتے ہوئے آج ہی ڈلی کے آئی ایل بی ایس اسپتال میں صبحے ویدھائک صاحب نے آخری سانس لی پچھلے تین مہینوں سے سمیر علی ہمارے سمبادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں سمیر آپ سے جانا چاہیں گے اس وقت کیا سی ایم یوگی آدھتنا وہی ویدھائک صاحب کے گھر پر ہیں بلکل میں آپ کو بتانا چاہوں گا مکھ منتری پچھلے پندرہ منٹ سے بیدھائک صاحب پریوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے باشیت محابر کر رہے ہیں جس طرح بہت بیزی شیڈیول میں مکھ منتری بلند شہر پہنچے ہیں اس سے بہت بہت صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ مرہوم بریندر فروحی کہیں نہ کہیں پارٹی کے اندر ایک قدوار ویقسی تھے جن کے لیے سویا مکھ منتری چل کر یہاں آئے ہیں جس طرح سے نویڈا کے اندر لگاتار بیزی شیڈیول مکھ منتری کا تھا اسی کو دیکھتے ہوئے آنان فانان کے اندر بلند شہر میں یہ وی آئی پی مومنٹ رکھا گیا ہے جس کے بعد بلند شہر کو شاہر پوری طرح حرکت میں آیا اور ساری طرح سے روڈ اور جس طرح کا کوئی بڑا وائیکل شہر میں نہ گھوٹ پائے پوری طرح سے بیوستہ بنائی اور جس کے چلتے مکھے منتری یوگی اتنات بلند شہر پہنچ گئے ہیں اور پریوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تصویروں میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت سی ایم یوگی آد اتنات یہاں بیٹھے ہوئے اور اب شاید باہر کا رکھ کرتے ہوئے سمیر آپ سے جانا چاہیں گے ویدھائک صاحب کے گھر پر کون کون ہے اور کتنی لمبی بیماری تھی ان کی کیا کچھ انہیں سہنا پڑھا آپ کو بتا دوں لیور سے ریلیٹڈ ایک بیماری سے جوج رہے تھے وریندر شروعی ویدھائک تقریباً کافی لمبے سمیں سے یہ بیماری سے جوج رہے تھے لیکن تین مہینے پہلے ہی ان کو پتا چلا کہ یہ جو بیماری ہے یہ بہت میجر لیبل پہ ہے جس کے چلتے دلی لگتار ان کا علاج چل رہا تھا بیتی نو فروری کو دلی کے ایک نیزی ہسپیٹل میں ان کو ایڈمیٹ کرایا گیا جہاں کنٹینیو وہ وہیں ایڈمیٹ تھے اچانک کل رات ان کی نیزن ہو گیا اس کے بعد میں آنن فانر بلند شہر کے اندر وی جے پی کے جو کارے کرتا ہے ان میں ایک روش کی لہر پھیل گئی اس کے بعد گھر کے جو نواز جہاں پر وریندر شروعی جی کا تھا وہاں نواز پر صبح سے ہی جماولہ لگ رہا ہے کہیں کہ آس پاس کے جو دلے ہیں وہاں سے بھی وی جے پی کے کارے کرتا اور پد ادکاری بلند شہر پہنچ رہے ہیں شدہانجلی دہنے جی جی اور بلند شہر صدر کی بات کی جائے جہاں سے وہ بدھائک تھے وہاں کے لوگوں کی بات کی جائے تو کتنا دکھ ہونے ہیں بے حد دکھ ہے کیونکہ سبھی وریندر شروعی بدھائک کے کلوز بہت زیادہ تھے کیونکہ سبھی کا مانا تھا کہ بدھائک جی ہمیشہ ہمیشہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہی بدھائک صاحب تھے جو لبی بیماری سے کرسے تھے دلی کے ایک اسپتال میں ایڈمیٹ تھے اور آپ سے کچھ گھنٹوں پہلے ہی ان کا ندھن ہوا اب ان کے پارتیف شریر کو ان کے گرہ نگر بھیجوا دیا گیا ہے یہ تصویریں بیان کرتی ہیں کہ اچھے خاصے لوگ پریہ یہاں کے بدھائک تھے اپنی بنمبر سردھانجلی ارپیت کرنے سوک سنتپت پریجنوں کی اپنی سنبیدنا بیکت کرنے کے لئے آج میں بسیش روپ سے یہاں پر آیا ہوں اسوار ان کی آتما کو سانتی دے اور پارٹی کا پرتیک کارکرتا اس پریوار کے ساتھ مل کر کے سورگی بیریندر سنگھ شروحی جی کی ان سنکلپوں کو آگے بڑھانے کا کارے کرے گا یہ ہم ست کی بھاونائیں ہیں پچھلے کافی دنوں سے وہ اسوست چل لائے تھے بلکہ آج دلی جانے کا میرا کارکم تھا ہاؤسپٹل میں ان کو دیکھنے کے لئے کہ لانت پراتا ہی مجھے جانکاری ملی کہ سروی جی نہیں رہے تو پھر میں نے ان کے پتر سے فون سے بات چیت کی اور اپنے سرکار کی اور سے پارٹی کی اور سے انہیں سردھانجلی دینے کے لئے یہاں پر آیا ہوں سرکار کے ہمارے کئی منتری یہاں پر آئے ہیں کئی منی سانسد ویدہیگن بھی یہاں پستی تھے میں دیوانگت آتما کی سانتھی کی کامنا کرتا ہوں اور اسوار سے پراتنا کرتا ہوں کہ اس پریوار کو سنبھل دے سماج اور راشت کے لئے جو ان کی سیوائیں ہیں ان سیوائوں کو آگے بڑھانے کی سکتی پرتیک کارکرتا اور سوک سنتبت پریجنوں کو بھی دے سمیر علی ہمارے سمفادات اس خبر پر ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سمیر آپ سے جانا چاہیں گے مکہ منتری لوٹ چکے ہیں یہ جانا چاہیں گے اب کیا کچھ چل رہا ہے پریوار میں کس طریقے کا ماحول ہے وہاں پریوار میں پوری طرح سے ماتم کا ماحول چھایا ہوا ہے چہتر ورشیے ویدھائک نہیں رہے جو بے حد لوگ پر یہ ویدھائک بلند شہر کے اندر مانے جاتے ہیں جنہوں نے قدوار نیتا حاجی علیم کو ہراتے ہوئے سیوٹ پر سیوٹ پر قبضہ کیا تھا بے حد لوگ پر یہ تھے بلند شہر کی جنتہ ان کو بے حد پسند کرتی تھی جس سے آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص بلند شہر کا ایسا نہیں ہے جو وہاں سردھانجلی دینے رہی گیا ہے حالانکہ مکہ منتری کافی سمجھا کر گئے ہیں پریوار میں کہ جو پریوار میں روش کا ماحول ہے اور ماتم پرسا ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھی جگہ ہے آپ لوگ ان کے لئے دعائیں کریں کافی سمجھا رہے ہیں لوگ آ کر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آس پاس کے جو شہر ہیں وہاں سے بھی وی جی پی کارے کرتا اور انہیں پارٹی اور کارے کرتا بلند شہر پہنچ رہے ہیں سردھان جلی رہے ہیں ایک ورات نیتہ کہا جا سکتا ہے کہ نیرن ہوا ہے جس کو سب ہی پسند کرتے تھے کوئی برادری کوئی ور کوئی سماج ہر ایک سماج میں ان کی عزت تھی اور سب ہی لوگ ان کو پسند کیا کرتے تھے جی تب ہی سی ایم صاحب کا کہنا ہے کہ یہ اپونی اکھشتی ہے سمیر آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا پریوار میں کون کون ہے اور اب اب کوئی راجنیتی کا ویراسہ سنبھالنے میں پریوار کا کوئی صدد سے آگے بڑھ کر آئے گا دیکھیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی سنبھالنے کے لیے آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن یہ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ دو پتر ہیں دونوں ہی ویفتار دیکھ رہے ہیں علاگلہ ویفتاروں میں ہیں اب راجنیتی میں کس طرح سکریہ ہو کر آئیں گے یا راجنیتی میں آگے رہیں گے یا نہیں یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی ان کے پریوار میں سے اس طرح کی راجنیتی میں سکریہ نہیں ہیں جی اور سی ایم یوگی تو یہاں پہنچے ہیں ٹوئٹ کر کے انہوں نے پہلے ہی شوک ظاہر کیا تھا اور اپونی اکشتی کہا تھا اور کون کون سے نیتا لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں فیلحال مکھ منتری آئے اپنی پوری ٹولی کے ساتھ یہاں آس پاس کے جتنے بھی ویدھایاک ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ساتھ ویدھان سبا ہیں چھے کے چھےوں ویدھایاک موجود رہے جو الگ الگ پارٹیوں کے قدوار نیتا ہیں وہ بھی بلند شہر پہنچے ہیں اور شدھانجلی نیتا اپنے نیتا کو دی ہے جن کو بے حد عزت یہاں پر دی جاتی تھی بہت شکریہ سمیر علیس پوری جانکاری کے لیے آپ کا